شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کی بھی ایک تقریر میں سٹیٹمنٹ سامنے ہے پھر یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی جماعت کا اجلاس بلالیا گیا ہے آپ لوگوں اس تک جی حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ کی جماعت سے کسی قانون سازی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نہیں ابھی تک تو ہمارے ساتھ حکومت نے کوئی بازابتہ ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ میرے نالج میں صرف ہم میڈیا کی طرح سنتے آ رہے ہیں کہ اس طرح ستائیسوی ترمیم لائی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھیں آئین سازیوں کانون سازیوں ہمارا کام ہے اب یہ ستائیسوی ترمیم جس طرح چبیسوی آئی تھی اور بہت ہی زیادہ میں ضرور یہ کہوں گی کہ ایک مس ہینڈل کیا گیا ہے حکومت نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں لے کی آئی وہ موڈیلیٹی جو کہ ایک گانون سازی کیلئے طریقہ کار ہوتا ہے وہ نہیں اپنا سکی اب ستائیسوی ترمیم اگر انہی کانٹریکٹ کے ساتھ آتی ہے یا جو باقیات ہیں چبیسوی ترمیم سے جو رہ گئے ہیں وہ ہے تو اس پہ تو کل بھی ہم نے ووٹ نہیں کرنا تھا آج بھی نہیں کریں گے اور نہ آنے والے کل میں کریں گے اس کے علاوہ کوئی اگر ایسی ترمیم ہے جو کہ اس کانٹریکٹ سے الگ ہے تو پھر تو ظاہر ہے ترمیم ہوتی رہیں گی اس کو دیکھ کے پھر ہم نے چبیسوی کو بھی ووٹ کیا تو پھر ستائیس کو بھی دیکھنا پڑے لیکن ابھی تک ہماری نالج میں کوئی ایسی بات نہیں لائی گئی شایدہ صاحبہ معاف کریں کہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں تو یہ جو مولانا صاحب کی تقریر ہے ہم نے بھی ابھی ساؤنڈ بائٹ چلایا اور لوگ بھی چلا رہے ہیں یہ کس تناظر میں مولانا صاحب نے بات کی ان تک کوئی نہ کوئی تو خبر یا کوئی قیاسرائی پہنچی ہوگی کہ انہوں نے ایک بھرے مجمع میں یہ بات کی بلکل وہ اسی طرح جی طرح میں نے بتایا کہ میڈیا کی ترو ہم سن رہے ہیں میں خود بھی کل سے کافی چینل پہ یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر وہ ستائیس نہیں کروی اسی کانٹینٹ کے ساتھ آئی بھی تو ہم مخالفت کریں گے وہی بات ہے کہ وہی بات مولانا صاحب تک بھی کسی نے پویسٹن کیا ہو یا پہنچایا ہو تو ہماری پارٹی کا یہی موقف ہے کہ اگر اسی کانٹینٹ کو لے کے آپ نے آنا ہے تو پھر اس کی مخالفت ہے یہ شایدہ صاحبہ یہ تو آپ اس حوالے سے بات کریے نا کہ جو شروع میں جو چھبیسویں ترمیم کا جو اریجنل ڈرافٹ تھا اس میں جس قسم کی چیزیں تھیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ملیٹری کورٹس کے حوالے سے اگر وہ اس طرح کی کوئی چیزوں جیسے ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کیونکہ جلدی میں ہوئی اس میں غلطیاں بہت رہ گئیں اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ آپ کا کیا موقف ہوگا بلکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو جی ہم کیپویکے کے حوالے سے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو اختیارات یا جو کام ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں وہ انکروڈ سپیرٹ ان کو آپ ڈیلیور کرنے کا موقع دیں بلکل چھی اس کو آپ لے کے آ جائیں آپ کے پاس جو قانون ہے اس کو آپ نے لاغو کرنا ہے تو ان کو اختیارات جیفینٹلی لوکل گورنمنٹ کو دینے ہوں گے اور سپیشل کمیٹی میں بھی یہ بات ہوئی تھی اچھا شایدہ صاحب میں معاف کریں گے آپ کی بات کٹی ہوں وقت بہت کم رہ گیا ہے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ججز کا جو نمبر بڑھانا ہے وہ تو بل پارلیمنٹ میں کافی عرصہ پہلے پیش ہوا کوئی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں دوبارہ تبدیلی کیا یہ ایشوز ہیں جس پہ آپ کی جماعت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ ووٹ کریں گے اور کس طرح کریں گے جی دیکھیں اگر سیمپل لیجکلیشن ہوتی ہے تانمتازی تو اس کے لیے تو ٹو سرڈ میں جوٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ تو ایک ڈیلی روٹین کا کام ہے وہ جو بل ہمارے سامنے آئے گا غیر ہم پل کی مفاد میں جو چیز ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اس قانون میں کیا لکھا ہوا ہے واقعی صرف تعداد کے حوالے سے ہے یا کوئی اور چیز بھی ہیں تو ہم نے وہ پروسیجر کا جو ایکٹ ہوگا اس کو دیکھیں گے جو بل ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر ووٹ کریں گے ابھی قبل از وقت ہے کہ حکومت کیا لانا چاہ رہی یعنی کہ ابھی تک آپ کی جماعت کا اس سچ کوئی موقف یا کوئی سٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جیجز کی تعداد بڑھنی چاہیے کی نہیں یا پریکٹس یا اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ بھی کوئی موقف نہیں ہے جی ابھی تک تو ظاہر ہے میں نے بتایا جب تک ہم ڈرافٹ نہ دیکھیں کہ اس میں کیا میٹیریل ہے کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے جب ہم دیکھیں گے تو تب ہمارا موقف بھی اور آپ کی پارٹی کا کوئی اجلاس اس حوالے سے بلایا ہے مولانا صاحب نے نہیں ابھی اس طرح کا کوئی اجلاس نہیں ہے جو کہ سپیشلیس حوالے سے اگر وائز ہمارے جو اجلاس ہوتے ہیں مجلس عاملہ ہوتا ہے ہمارا اپنا ایک شورہ کا ہوتا ہے جو کہ روٹین میٹر ہے اور وہ ہوتا رہتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ابھی کمنگ نیکسٹ ویک جو ہے اس مانت کے نیویمبر میں وہ جائے وہ تو ہمارا ایک روٹین میٹر ہے کوئی سپیشل اجلاس کی کوئی بات نہیں ہے